اسلام علیکم جی یہ ہم آپ کو جو اپارٹمنٹ دکھا رہے ہیں یہ ٹو پلس ون ہے مرکز کے ساتھ ہے مرکز میں نہیں ہے ریزیڈنشل ایریا کے اندر ہے یہ سالون ہے اس کا نائن ہنڈر تھاؤزن لیرہ آسکنگ پرائز ہے فلور صاف ستھ رہا ہے اور یہ سالون میں ابھی ہیں ہم سالون سے یہ بالکل بھالکنی بھی ہے کھلے ڈھولی بالکنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکنی تھرڈ فلور ہے یہ سالون کے برابر بالکنی ہے اور یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ سائیڈ بیو ہے یہ آپ نیک سے جانتے ہیں سائیڈ بیو ٹو پلس ون ہے یہ یعنی یہ سالون ہے ایک یہ سامنے اس کے اپنے ہے یہ بیڈروم ہے بیڈروم کا گھلا اور بڑا ہے ٹھیک ہے جی صاف شترا ہے بیڈروم کے ساتھ اصل بھی بالکنی تھی اور بالکنی جو ہے نا یہ سامنے آپ کو جو فلور پر ڈیفرنس نظر آ رہا نا یہ بالکنی کو انہوں نے بیڈروم کے اندر شامل کیا ہوا ہے یہ بالکل سیکنڈ بیڈروم ہے بیڈروم دونوں بڑے ہیں ایکچری میں یہ ماسٹر بیڈروم ہے لیکن وہ اس سے بڑا اس لیے ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ بالکنی ایڈ کر لی ہے اور یہ جو ہے اس کے ساتھ بھی بالکنی ہے تو یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا اس کو بند نہیں کیا تو یہ بالکنی بالکنی کے ساتھ جو ہے یہ بیڈروم دو بیڈروم میں اور یہ یہ جو ہے وہ کچھن ہے اسواری ٹوائلٹ ہے اور شرابر ایڈیا جو ہے اس کی سیلنگ جو ہے وہ وائٹ واش ہونے والی ہے باکی جو ہے یہ آپ نظر آ رہا ہے فلور ساف چھت رہا ہے آہ 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 بائلی اس کی یہ اوپر ہے اور یہاں اس کے ساتھ بلکل جو ہے کچن ہے آسوری یہ بھی ہے یہ ٹوائلٹ ہے یعنی ایشن ٹوائلٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دو جو ہے وہ باشر میں مطفق آبی کچن جو ہے وہ ادھر ہے تو دو پلس وان بڑا ہے کچھ میٹر آبی 110 میٹر بار 110 110 میٹر گراس ہے اور نیت نقدار 100 میٹر کاری نیت وار بڑا 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 110 میٹر کاری نیت جو ہے وہ 100 سکیر میٹر ہے اور بڑا جو ہے جو گراس ہے وہ ایک ست دس ہے یہ بالکنی کچن سے اوپر ہے تو خلا ڈولا بہترین ہے ساف ستر ہے یہ میں آپ کو اگر آؤٹسائیڈ ویو دکھاؤں تو یہ نیچے آپ دیکھ لیں مین روڈ آرہی ہے یہ لیفٹ سائیڈ پر جو ہے سارے نئے گھر بڑے ہوئی ہے اچھی کمیونٹی آئی ہے بلکل سامنے جو ہے وہ مسجد ہے یہ جو ہے یہ نیا ایریہ ہے زبردست ایریہ ہے گزیل گزیل تو یہ جو ہے جی نو لاکھ لیرا جو ہے وہ مانگ رہے ہیں ابھی دیکھیں ان کے ساتھ کیا ڈیل ہوتی ہے مین پرولم یہ ہے کہ جو ایکسپرٹائز ریپورٹ ہے جو کہ ضروری ہے اس کا مسئلہ آتا ہے اگر آٹھ لاکھ لیرا میں لیتے ہیں تو ایکسپرٹائز ریپورٹ پوری نہ آئی تو ریزنس پرمٹ جو ہے وہ پھر نہیں بنے گا تو اس لیے پہلے چھوٹا سا ڈیپوزٹ دے دیں اور ڈیپوزٹ دے کے آپ جو ایکسپرٹائز ریپورٹ ہے وہ اپلائی کریں اگر وہ ایکوال ٹو فیٹی تھاؤزن ڈالرز جو چھوٹے شیئر ہیں اگر آ جائے تو پھر آپ جو ہے وہ اس کی پیمنٹ کریں اور اس کا تاپو جو ہے وہ کریں ایکسپرٹائز ریپورٹ کے علاوہ جو ہے آپ پیمنٹ جو ہے وہ نہ کریں کیونکہ ابھی ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ لاسٹ ہم نے ڈیپوزٹ دے دیا اگریمنٹ ہو گیا سارا کچھ ہو گیا جب انہوں نے ایکسپرٹائز ریپورٹ اپلائی کی تو سات لکھ اسی زار میں فائنل ہوا اور اس کی ایکسپرٹائز ریپورٹ جو ہے وہ پانچ لکھ اسی زار آئی ہے یعنی دو لکھ ڈاؤن آئی ہے تو اس کے اوپر تو زہری بات ہے وہ نہیں ہوگا تاپو ٹرانسفر نہیں ہوگا تو جب تاپو ٹرانسفر ہی نہیں ہونا یعنی ساری ریزنس پرمنٹ نہیں ملے گا تو تاپو تو ٹرانسفر ہو جائے گا ریزنس پرمنٹ نہیں ملنا تو پھر آپ کو لینے کا فائدہ کیا ہے تو یہ آپ کو ایک پری کاؤشنری میئر کے طور پر بتاتا چلوں کہ آپ بلکل چھوٹا سا مائنر سا ڈیپوزٹ دے کے اس کی ایکسپرٹائز ریپورٹ لے لیں اگر آپ کی وہ تو مینیمم 50,000 ڈالرز کے ایکوال آئے then آپ جو ہے اسے آپ پیمنٹ کریں اور اس کو تاپو کو جو ہے وہ ٹرانسفر کریں تو یہ جی 2 پلس 1 یلوہ مرکز کے قریب ہے اور کھلا ہے 110 میٹر سکیر ہے گراس نیٹ جو ہے وہ 100 ہے 2 پلس 1 ہے 2 واش روم ہے کچن کھلا ڈولا ہے بالکنی بیڈروم دونوں کے ساتھ ہے اور کچن کے ساتھ بھی ہے سالون کے ساتھ بھی ہے یہ انٹرس جو ہے یہ بھی کھلی ڈولی صاف ستری تھرڈ فلور ہے اور بہترین ہے مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں کانٹٹ کر سکتی ہے جزاکاللہ